دیش میں پارلے جی کے بعد جو عزت کمائی ہے نا وہ سرکاری نوکری نے کمائی ہے آئی فون تو آور ریٹیڈ ہے جی ایک کڈنی میں آ جاتا ہے سرکاری نوکری یہاں اٹیک کرتا ہے گلی کا ہر دوسرا لونڈا اپنی جوانی جھوک رہا ہے اپنی اپنی وجہ ہیں کسی کو انتقام پورا کرنا ہے کسی کو عجت چاہیے تو کسی کو چاہیے رنگ کی اور بھائی سب اتنی تیاری اتنی تیاری اولمپک کا کرتے ہیں تو خدا قسم ڈائیمنڈ لے آتے ہیں ڈائیمنڈ ہوتا نہیں ہے ہمارے تیاری دیکھ کے لیتے ہیں اور آج سے نہیں بچپن سے پیدا ہوئے تو پیتا جی بولے واہ سرکاری نوکر ہوا ہے نرس میں شگن مانگا تو بولے لنچ کے بعد آنا ہم بچپن میں کھلو نہ مانگے تو ہم کو لیوسینٹ پکڑا دیے دادی کو کہانی سنانے کو بولے تو مہن جو دارو ہڑپا کے بھائی سب تین دوست تینوں گلفرینڈ لیے گھومتے تھے ہم گلفرینڈ نہیں بنائیں سوچتے سرکاری نوکری لگ جائے گا تو تینوں میں سے ہی ایک کا گلفرینڈ ہٹائیں گے تینوں گھر بسالی اور ہمارا ہمارا تیاری چلنا ہے بھائی سب بیروزگار لونڈے کا اس کے باپ کا رشتہ نا تونی ککڑ اور سنگیت جیسا ہوتا ہے کنگنا اور لوجک جیسا ہوتا ہے کمزور کبھی کبھی لگتا ہے جندگی جندگی نہیں کرکٹ ہو گئی ہے ہم گیندھ پھیک رہے ہیں سرکار لپا گھومارہی ہے اور پتا جی کہہ رہے ہیں تھوک کو بھائی تھوک کو بھائی تھوک کو بھائی سب بیروزگار لونڈوں کے گھر میں سبجی نہیں بنتی ہے تانوں سے روٹی کھاتے ہیں پر لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ سبڑ کا فل میٹھا ہوتا ہے ہم کو پھیکا چلے گا بھائی ہم کو کوئی جرد نہیں ہم کو پھیکا ہم کو صرف پھل چاہیے پر کریں گے انتقام تو پورا کریں گے کیا کہتے ہیں نا جب تک توڑیں گے نہیں تب تک نہیں چھوڑے